نمسکار پانچ کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اکھیلیش شرما ہم شروعات کر رہے ہیں اس سمائے کی ایک بڑی خبر سے آپ جانتے ہیں کہ آج دلی کے اشوک ہوتل میں آئین ڈی آئی اے کی چوتھی بیٹھک چل رہی ہے اور سوتروں کے مطابق جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق آئین ڈی آئی اے کے شرش نتاؤں کی دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چنال سے پہلے کی یہ آخری بیٹھک ہے اب کوئی بھی اس طریقے شرش اس طرقی بیٹھک آجیت نہیں ہوگی بلکہ اب جو بیٹھکے ہوگی وہ صرف سمنوے کے لیے ہوگی جس میں ریلیوں کے کارکم کے ساتھ ساتھ انیہ چیز ہے جیسے کہ سیٹوں کے بٹوارے آدھی پر چرچہ کی جائے گی ساتھ ہی یہ بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ آئین ڈی آئی اے کا کوئی بھی پردانونتری پت کا چہرہ نہیں ہوگا یہ بھی جانکاری اس بیٹھک سے چھنکر باہر آ رہی ہے یعنی بینا کسی چہرے کے آئین ڈی آئی اے گڑ بندھن اس چناؤں میدان میں اترے گا سیٹوں کے بٹوارے کے بارے میں بھی آگے چرچہ کرنے کے لیے سمنوے سمیتی بنائی دی گئی ہے جس میں نیشنل ایکشن پلان اور ساجہ گھوشنا پتر پر بھی چرچہ کی جائے گی سیٹوں کے سمجھوتے کو لے کر خاکہ بھی تیار کیا جائے گا تو بڑی خبر یہی ہے کہ بینا کسی چہرے کے ساجہ نیتیتوں میں آئی اے انڈیا یہ گڑ بندھن دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے اور ہمارے سوگی پرشانت ہمارے ساتھ جھوڑ رہا ہے اس خبر پر چرچہ کرنے کے لیے پرشانت یہ بات بار بار کہیں بھی گئی تھی تی ایم سی کی اور سے تو بلکہ ابھی سجھاؤں بھی آیا تھا کہ کوئی چہرہ نہیں ہونا چاہیے سب کو مل کر چناؤں لڑنا چاہیے بلکل دیکھئے اکھلیش اور لگتا یہی ہے کہ اب انڈیا گڑ بندھن اسی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ نے جیسے کہا کہ جب شیرس نیتا ہیں انڈیا گڑ بندھن کی پارٹیوں کے ان کی یہ سمبھوتہ بھی آخری بیٹھک ہے اور اس کے بعد جتنی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں خاص کر کوڈنیشن کمیٹی جو بنائی گئے تھے انڈیا گڑ بندھن میں اس کی میٹنگ اس کی الگ الگ بیٹھکے ہوں گی آگے چل کے لیکن چناؤں کے پہلے شیرس نیتاوں کی سمبھوتہ یہ آخری بیٹھک ہوگی لیکن جہاں تک چہرے کی بات ہے مانتہ برنجی نے کل بلکل صاف کیا تھا کہ چناؤں بات چہرہ تیہ ہونا چاہیے اور یہ اس بات پر نربھر کرنا چاہیے کہ کس پارٹی کو کتنی سیٹیں لوگ سبا چناؤں میں آتی ہیں لیکن آج ادھو تھاکرے نے ایک پریس کانفرنس کیا مراتھی میڈیا کے لیے اور اس میں ایک بڑی بات کہی ان کا یہ مت ہے کہ کوئی چہرہ ضرور ہونا چاہیے انڈیا گڑ بندن کا انہوں نے ایک ترک بھی دیا ان کا کہنا ہے کہ ستائیس گھوڑے ہیں ایک رت ہے لیکن وہ رت اگر بینہ سارتھی کے ہے تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا ان کا یہ ماننا تھا کہ یا تو پرائی منسٹر پردھان منتری کا کوئی چہرہ ہونا چاہیے یا کم سے کم سینجویق کے طور پر ہی ایک نام آگے آئے جو چہرے کے طور پر آگے آئے بھلے ہی وہ سینجویق جو ہے وہ آگے چل کے پردھان منتری کا چہرہ نہیں ہو لیکن ایک چہرہ ضرور ہونا چاہیے تو اس سوال پر کہیں نہ کہیں الگ لگ مت ضرور ہے لیکن زیادہ پیچیدہ مسئلہ آگے چل کر جو ہونے والا ہے جس پر آج بیٹھک میں چرچہ ہو بھی رہی ہے وہ ہے سیٹ بٹوارے کا ماملہ اور آج سمبھوتا یہ امید ہی ایک ضرور کی جاری ہے کیونکہ پچھلی جو تین بیٹھکے ہوئی تھی اس پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی تھی اور ترنمول کانگریس ہو جی ڈی او ہو اکھلیش یاد ہو تمام پارٹیوں کا یہ مت تھا کہ اب جلدی سے جلدی سیٹ بٹوارے پر چرچہ ہونی چاہیے آنے تھا ان بیٹھکوں کا کوئی مطلب نہیں رہے گا تو آج کی بیٹھک میں کچھ نہ کچھ موڈالیٹیز کچھ فارمولا کیسے اس پر آگے بڑھا جائے یہ ضرور تائے ہونے کی سمبھابنہ آپ نے دیکھا کچھ در پہلے میٹنگ سے قریب ایک گھنٹے پہلے ہی کانگریس کی طرف سے ایک نیشنل الیلائنس کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے اس کا کام ہی سمبھوتا یہی رہے گا کہ کانگریس کی اور سے سیٹ بٹوارے پر باتچی تعلق لگ پارٹیوں سے ہونی ہے تو وہ کمیٹی سمبھوتا اس کام کو کرے گی اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہر پارٹی کی طرف سے کچھ نام نامی کیے جائیں گے اور یہی بات کموبیش جیڈیو کی اور سے بھی کہی جاتی رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ سنیوجک تو کم سے کم بنا دیجئے اور پچھلی تین بیٹھکوں میں کم سے کم وہ اسی بات کا انتظار بھی کرتے رہے کہ شاید نیٹیش کمار کے نام کا اعلان ہوگا اور آج بھی یہ بیٹھنک سے پہلے جس طرح وہ اپنی بات پرزو طریقے سے رکھنا چاہ رہا ہے لیکن کوئی ایک آمرہ اس پر نہیں بن پا رہی ہے نہیں بلکل اکھلے جہاں تک چہرے کا سوال ہے سنیوجک کا سوال ہے بلکل اس پر آمرہ نہیں بن پای ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کانگریس کے ایک بڑے ہی اہم سوتر نے ہم لوگوں کو یہ جانکاری دی تھی کہ آج کی جو بیٹھا کے اس میں چہرے پر اور سنیوجک کو لے کر اس پر کوئی باتشیت ہوگی اس کی سمبھاونا کم ہے ابھی فوکس انڈیا ایلائنس کا ہونا چاہیے ان کا یہ کہنا تھا تالمیل پر کس طرح سے سیٹوں کا تالمیل ہو ایک ساجہ ایجنڈا ہو نہ صرف ساجہ ریلیو کے لیے بلکہ آگے چل کر جو کومن ایجنڈا ہوگا جس کو مینیفیسٹو ہم بول سکتے ہیں اس پر باتشیت شروع ہو چہرہ کون ہو ہو یا نہیں ہو اس پر ضرور کئی مت ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آخر میں اوورویلمنگ جو مت ہے وہ یہ ہے کہ بینہ چہرہ کے آگے بڑھا جائے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک چہرہ کے آگے بڑھنے سے پھر کھٹاس کچھ پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا ابھی زیادہ تر پارٹیاں چاہتی ہیں کہ بینہ چہرہ کے آگے بڑھا جائے اور چناؤ بعد اس کا فیصلہ کیا جائے کہ آخر کون چہرہ ہوگا کون پردھان منتری امیدوار ہو سکتا ہے اگر انڈیا گڑھ بندھن کو بہومت ملتا ہے تو تو شکریہ آپ کا پرشانت اس تمام جانکاری کے لئے تو محتوپورن خبر آئینڈیا گڑھ بندھن کی بیٹھک سے جوڑی ہو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شیرش نیتاؤں کی سنبھہ ہوتا ہے یہ آخری بیٹھا کہ اس کے بعد اب جو بیٹھکے ہوں گی وہ سمنوے سمیتیوں کی ہوں گی اور ساتھی یہ بھی ایک طرح سے تائے مانا جا رہا ہے کہ شاید ہی کوئی شہرہ لے کر آئینڈیا گڑھ بندھن دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناہوں میں اترے لیکن آنے والے دنوں میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کومن مینی فیسٹوں کو لے کر چرچہ ہوتی رہے گی اور دوسری بڑی خبر ہے سانسط بھون سے جہاں پر وپکشی سانسطوں کے نیلنبن کا سلسلہ آج بھی جاری ہے آج ایک بار پھر لوگ سبہ کے انچاس سانسط سسپینڈ کر دیے گئے اس سطر میں اب تک کل ملا کر 141 سانسط نیلنبیت کیے جا چکے ہیں اب تک لوگ سبہ کے پنچانوے اور آج سبہ کے 46 سانسط نیلنبیت کیے جا چکے ہیں آج سانسط کی کاریوہی شروع ہوتے ہی دونوں سدنوں میں سانسطوں کے نیلنبن کے مدیوں کو لے کر فاروق عبداللہ, منیش تیواری, ششی تھرو انہوں نے جب آواز اٹھائی تو انہیں نیلنبیت کر دیا گیا اسی طرح ڈیمپل یاداؤ سپریہ سولے دانش علی کو بھی نیلنبیت کر دیا گیا کارتی چیدمرم سودھی بندوپا جھے راجی ورنجان سنگھ انہیں بھی آج نیلنبیت کر دیا گیا سنت سانسوال کہ سہم سادس موسیقی 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 آج دو مہتپون بل جو ہے وہ لوگ سباہ میں بھی پاریت ہوا ہے تیسرا کرمینل لاؤز ایمنمنٹ بل جو تین ہیں ان پر ابھی چچا کے بعد پاریت کرانے کی تیاری ہے اور اس میں ملی کارجنگ کھڑ گئے نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے تھوڑ دیر پہلے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے کرمینل لاؤز ایمنمنٹ بل کو سرکار آگے بلہا رہی ہے وپکش کی گیرموزودگی میں اس سے بہت صاف ہے کہ سرکار ان مہتپون لیجسلیشنز پہ ویدھیکوں پر جو وپکش کے سوال تھے ان سے بچنا چاہتی تھی اور دیش کی جنتہ یہ سب دیکھ رہی ہے سنسٹ سے نیلمبیت وپکش کے سانسٹ سنسٹ پریور پریسر میں ہی پردشن کر رہے ہیں پردشن کے دوران ٹی ایم سی کے سانسٹ کلیان بینر جی نے راج سبا کے سبھاپتی اور اوپراج پتی جگدیب دھنکڑ کا مزاگ اڑایا کلیان بینر جی نے دھنکڑ کی ممکری کی جبکہ وہیں کھڑے کاؤنگریس نیتہ راحل گاندی ہستے ہوئے اس کا ویڈیو بنا رہے تھے دھنکڑ نے اس پوری گھٹنا پر ناراضگی جتائی ہیں انہوں نے کہا کہ راج سبھا اور سبھاپتی کا کاریال ہے بہت الگ ہے چیئرمن کی نکل کی گئی جی سپیکر کا مزاگ بنایا گیا یہ حسیٰاسپد شرمناک اور آسوکار ہے میں نے کچھ دیر پہلے ایک ٹی وی چینل پر دیکھا ہے گراوٹ کی کوئی حد نہیں ہے گراوٹ کی کوئی حد نہیں ہے آپ کے ایک بڑے نیتہ ایک سانسد کے اے سانسد یہ بیوہار کو ویڈیو کر رہے تھے آپ سے بھی بہت بڑے نیتہ ہیں وہ میں تو یہ ہی کہہ سکتا ہوں سد بدھی آئے کچھ تو سیما ہوتی ہوگی کچھ جگہ تو بکشو کچھ جگہ تو بکشو بھٹ ایمیجن ایک سینئر لیڈر پارٹی ویڈیو گرافی ممبر پارٹی ممکری آف ممکری آف سپیکر ہاو ریڈیکولوس ہاو شیم فول ہاو انیکسپٹیبر اس گھٹنا پر کیندری منطری نیتن گھٹکری نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بپشکت سانسدوں دوارہ دیش کی اپراشپتی جی کا جس طرح سے اپاس کیا گیا وہ بہت دکھا دے اس ویہوار کی میں کڑی نیندہ کرتا ہوں سمیدھانک پدوں کی اور لوگ تانترک ویوستہ کی گریمہ بنا رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کیندری منتری کرن ریجیجو نے بھی ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا انسان کس حد تک نیچے گر سکتا ہے سانسد دیش کے اپراشپتی کا مزاق بنا رہے ہیں وہیں راہول گاندی حسریں ہیں اور اس اپمان جانک حرکت کا ویڈیو بنا رہے ہیں اور چراغ پاسوان نے بھی اس پر ٹپنی دیا یہ سن لیتے ہیں لیکن مکر دوار پر جو کچھ ہوا بھی پکشی سانسد جو کر رہے تھے یہاں بیٹھ کر کیسے دیکھتے ہیں آپ پتہ یہ اس طریقے سے سانسد کو ایک کی موکری کرنا اس کو ممک کرنا کہاں تک سہی ہے اور تو اور سدن میں کئی سانسد ہیں جو کی چیئر کی ممکری کر رہے ہیں یہ کہاں تک سہی ہے کس طریقے کی پرمپرا یہ لوگ بنانا چاہتے ہیں کس طریقے کا آچرن دیش کی جنتہ کے سامنے دکھانا چاہ رہے ہیں اسی لئے دیش کی جنتہ ان کو نکار رہے ہیں بی جے پی سانسدی دل کی بیٹھاک میں آج پی ایم نرندر موڈی ویپکش پر جم کر بڑسے بی جے پی سانسدوں کو اپنے سمجھن میں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے ویپکش نے اپنے ہی اس تھان پر یعنی ویپکش میں ہی رہنے کا من بنا لیا ہے پی ایم نے کہا کہ کچھ دل ایک طرح سے سانسد میں سینماری کرنے والوں کے سمرتن میں آواز اٹھا رہے ہیں یہ سینماری کی ہی ترے خطرناک ہے لوگ سبا میں جو کھٹنا گھٹی اور ویپکش سے سانسدوں کا جو ویہوار رہا ایسا لگتا ہے کہ پروکش روپ سے جن لوگوں نے سرکشہ میں سینماری انہیں ان کا سمرتن ہے یہ بہت دربھاگی پونڈ ہے آج کچھ لوگ مل رہے دلی میں سلائنز کے دام پہ ان کے بارے میں بھی تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سرکار کو اکاڑ کے پھیک دینا لیکن ہمارے جو ہم سب جو بیٹے ہیں تو ہم لوگوں کو کہا ہمارا ویچار ہے میں بھارت بھارت کا بھوش اجول بنانا یہ ہمارا اجول بھوش کا یہ ہمارا سوچ ہے بھارت کے اجول بھوش کے لیے ہم جیئیں گے اور کام کریں گے یہ ہمارا سوچ ہے جو کچھ بھی جو بھی وقتی ڈیموکرسی میں پرجا پربط میں ان کا وشواس ہے اس کو گھور کھنڈن کرنا تھا ہم سب ملکے اس کو کھنڈن کرنا تھا لیکن کچھ پارٹیا جو ابھی 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 ہوئے چھناو کا نتیجے سے نراش ہو کے ہتاش ہو کے اس کے سمرتھن کا بھاشا جو اپیو کر رہے ہیں یہ تو it is more dangerous جو ایکٹ ہوا ہے اس سے ہی کنسر اتنا ہی کنسر اس بھاشا کا ہے یہ بھی مانے پردان منتری جنہیں اُلے کیا ہے مدی پردیش کے پورو مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان نے آج دلی میں بی جی پی ادھیکش جی پی نڈہ سے ملاقات کی قریب ڈیرڑ گھنٹے تک دونوں ہی نیتاؤں کے بیچ بیٹھک چلی بیٹھک کے بعد شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ میں اپنے بارے میں نہیں سوچتا جو بھی پارٹی تیہ کرے گی وہی کروں گا بی جی پی سوٹروں کے مطابق شیورا سنگھ چوہان کو سمان جنکستان اور دائتو دیا جائے گا انہیں سنگٹن میں راستی اپاہ دہش کا پرد سوپا جا سکتا ہے ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ شیورا سنگھ چوہان آگے میں لوگ سبا چناؤں میں ویدیشہ سے چناؤ لڑ سکتے ہیں یہاں سے وہ پہلے پانچ بار لوگ سبا کا چناؤں جیت چکے ہیں لمبے سمیہ تک ہم لوگوں نے ساتھ کام کیا ہے اگلے کام کے بارے میں بھی انہوں نے مجھ سے چرچہ کی ہے فیلحال میں بکشت بھارت سنگل پیاترہ میں میرے کارکم بنیں گے ان میں میں جاؤں گا ہی گیاں نواپی ماملے میں علاباد ہائی کورٹ سے مسلم پکش کو بڑا جھٹکا لگا ہے عدالت نے ٹائٹل سویٹ کو چناؤتی دینے والی مسلم پکش کی یاچکہ سہیت ان کی پانچ یاچکہیں خارج کر دی ہیں یہ فیصلہ جسٹس روحیت رنجن اگروال کی سنگل بیٹھ نے سنایا دراصل مسلم پکش نے ہندو پکش کے انکیانوے کے مقدمے کو چناؤتی دیتے ہوئے علاباد ہائی کورٹ میں یاچکہیں داخل کی تھی جنہیں کورٹ نے خارج کر دیا انجومن انتظامیہ کمیٹی اور یو پی سننی سینٹرل وقف بورڈ نے علاباد ہائی کورٹ میں انکیانوے کے وارنسی عدالت میں دائر مولوات کی میریٹ کو چناؤتی دی تھی جو مسلم پکش کے طرف سے فائل کیے گئے تھے ان سب کو خارج کر دیا اور یہ ہولڈ کر دیا کہ یہ جو سوٹ 1991 کا داخل کیا گیا ہے وادسکیہ 610 1991 that is not bought by section 4 of the places جب ورسی پہ سپیشل پراؤیزی ڈیکٹ 99 کے بعد اور کوٹ کو لوہر کوٹ کو ڈائریکٹ کیا کہ within 6 months اس کیس کو فائنل جیجمنٹ جو ہے وہ پرونانس کریں وارنسی کی کیانوہاپی ماملے میں مسلم پکش کو علاباد ہائی کورٹ کے طرف سے آج ایک اور بڑا جھککہ لگا ہے 1991 میں ہندو پکش کی طرف سے دائر مقدمے کی سنوائی وارنسی کوٹ کر سکتی ہے یا نہیں اس ماملے میں لہباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ماملہ مینٹینیبل ہے یعنی وارنسی کی کوٹ ہندو پکش کے طرف سے دائر مقدمے کی سنوائی کر سکتی ہے یہ ماملہ ہے کیا یہ ماملہ 1991 کا ہے جب ہندو پکش کی طرف سے ہریہر پانڈے نے ایک مقدمہ درج کیا اور یہ کہا کہ 17 شتابتی میں ہندو مندر کو توڑ کر کے گیانوہاپی مسجد بنائی گلتی ایسے میں گیانوہاپی کا پورا پریسر ہندووں کو سواپا جانا چاہیے ساتھ ہی جو گیانوہاپی پریسر کے اندر گوری شنگار ہیں گوری شنگار کی نیمیت پوجا کادکار ہندووں کو ملنا چاہیے اس طرح کے جو ماملے تھے اس ماملے کو مسلم پکش نے علاوہ آدھائی کورٹ میں چیلنج کیا اور 1990 کے دشک میں یہ ماملہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ کی وجہ سے ٹلتا گیا اب جب گیانوہاپی ماملے میں سنوہائی کنجی سے آگے بڑھ رہی تھی الگ الگ مقدموں میں تو علاوہ آدھائی کورٹ نے بھی اس ماملے کی سنوہائی کی اور آج یہ ساپ کر دیا ہے کہ 1991 کے اس مقدمے کی سنوہائی وارانسی کی گور کر سکتی اپنے آدیش میں علاوہ آدھائی کورٹ نے کہا ہے کہ وارانسی کی عدالت کو چھے مہینے میں اس ماملے کی سنوہائی پوری کر کے اپنا فیصلہ دے اس ماملے میں مسلم پکش نے دلیل دی تھی کہ 1990 کا پلیسز آف ورشپ ایک لاغو ہونے کی وجہ سے یہ ماملہ مینٹینیبل نہیں ہے یعنی کہ order 7 rule 11 کی جو کاروائی مینٹینیبلٹی کو لے کے وہ وارانسی کی کوٹ میں نہیں ہو سکتے لیکن مسلم پکش کی دلیل کو ہائی کورٹ نے خارج کرتے ہوئے وارانسی کوٹ سے کہا ہے کہ اس ماملے کی سنوائی وارانسی کوٹ کرے اور 6 مہینے میں دونوں پکشوں کو سن کر کے اپنا فیصلہ دیں ہند مہا سگر میں کیپ کومورین کے پاس اٹھے چکرواد کی وجہ سے تبلنادو کے ڈکشنی زلوں میں ریوار سے ہی موسلا دھار بھاری بھاریش کے کارنڈ کئی زلوں میں باڑھ جیسے حالات بن گئے باڑھ کی وجہ سے کئی جگہوں پر ریلوے پٹریوں کو نقصان پہنچائے پٹرییاں بہنے کی وجہ سے شریوائی کنتم ریلوے سٹیشن پر 800 سے ادھیک یاتری فسے ہوئے ہیں ان میں سے 500 یاتری ریلوے سٹیشن پر جبکہ قریب 300 یاتری پاس کے ایک سکون میں فسے ہوئے ہیں فسے یاتریوں تک بھاریتی بھائیو سنہ کے ہیلیکاپٹر کی مدد سے رہت سامگری پہنچائے جا رہی ہے اس کے علاوہ ان یاتریوں کو یہاں سے نکالنی کے لیے بھی انتظام کیے جا رہے ہیں بارش اور بانڈ کے چلتے ڈکشن ریلوے نے 15 ٹرینوں کو رد کر دیا ڈکشنی زلوں میں آج بھی سکول کالیج اور دفتروں کو بند کیا گیا ہے ڈکشنی زلوں سے قریب ساڑھے سات ہزار لوگوں کو نکال کر سرکشت اسثان پر پہنچائے گیا اور ڈرون سے لی گئی تصویروں میں تھوٹو کوری کے حالات بتر دکھائی دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رہائشی علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے یہ تصویریں ڈرون سے لی گئی ہیں اور یہاں حالات بتر ہو گئے ہیں پورا علاقہ بارش کے بعد جل مم نے دکھائی دے رہا ہے اور وہیں تیرون لے والی میں باڑھ میں فنسے لوگوں کو ناؤں میں بیٹھا کر ان کو بچایا گیا دوبائی میں آج تین سو باتیس کھلاڑیوں پر بولی لگ رہی ہے اب تک میچیل سٹار کو سب سے زیادہ چوبیس کروڑ پچتر لاکھ روپے میں کول کتا نے خریدا میچیل سٹار اس آئی پیل کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے ہیں اور سیلیا کے کپتان پیٹ کمینز کو 20 کروڑ 50 لاکھ میں ہیدر آباد نے خریدا بھارت کے کھلاڑیوں میں اب تک ہرشل پٹیل کو سب سے مہنگا قریب پونے 12 کروڑ میں پنجاب نے لیا ہے اس کے ساتھ ہی کئی بڑے نام ایسے ہیں جو انسولڈ رہ گئے ان میں رائلو روسی سٹیو اسمت جانس انگلیس لاکی فرگوزن اور جوش ہیزل وڈ جیسے نام شامل ہیں